اسلام علیکم ناظرین آج کے ہمارے ویڈیو میں آپ کو ایسے پاکستانی ڈراماز دیکھنے کو ملیں گے جن میں ایک ایسا ہیرو دیکھیں گے جو ہیروین کے ساتھ محبت کی بجائے بری طرح بہت ہی زیادہ رودلی بہیف کرتا ہے جبکہ ہیروین پھر بھی محبت کے گنگاتی پھرتی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے محبت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں ڈراما گلے رانا گلے رانا میں آپ کو رود ہیرو نظر آئے گا یہ ڈراما سیرل ایک میڈل کلاس فیملی کی لڑکی گلے رانا کے گرد گھومتا ہے جب اپنے ام آبا کے مرنے کے بعد تایا کے گھر میں رہتی ہے گلے رانا اپنی دوسری کزن سے بلکل ہی یونیک ہے اور اپنی ایجوگیشن کے ساتھ ساتھ بہت ساری فیملی کی ٹریڈیشنز کا بھی خیال رکھتی ہے جنہیں موڈرن لڑکیاں بھول جاتی ہیں جبکہ گلے رانا گلے رانا کا کزن بہت ہی زیادہ پراؤڈی ایروگنٹ اور شوخہ ہے وہ ایک خود پسند شخصیت کا مالک ہے جبکہ لڑکیوں کو خود سے کم تر سمجھتا ہے اس کی نظر میں لڑکیاں صرف ٹائم پاس ہوتی ہیں جبکہ عدیل کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو بس گھر سنبھالے اور اس کے معاملات میں بلکل انٹیفرنس نہ کرے اسے گلے رانا کی سادگی پسند آ جاتی ہے عدیل اسے اپنی جانب اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ٹرائے کرتا ہے پر گلے رانا اسے اگنور کرتی ہے گلے رانا کے بہیویر سے عدیل کی کھمنڈی شخصیت کو شدید جھٹکا لگتا ہے ایک شیطانی سازش کے تحت گلے رانا کو وہ اپنے جال میں پھساتا ہے دراما سیریل منمائل منمائل ایک اور دراما ہے جس میں گوھر رشید نے ظالم اور جابر شوہر کا کردار ادا کیا ہے اس درامے کے ہیروین مناحل جو کہ سلاہ الدین سے شادی کی خواہوں ہوتی ہے مگر سلاہ الدین کے انگار کے سبب اپنے والدین کے دباو میں آ کر ایک عیاش اور بگڑے ہوئے امیرزادے سے شادی کر لیتی ہے جو کہ اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے وہ نشے بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے منا جو کہ پہلے کسی اور سے محبت کرتی تھی اس کی محبت نہ ملی تو اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ سنسر رہنا چاہتی ہے پر شوہر بھی اسے مارتا پیٹھتا ہے اس دراما سیریل میں مایہ علی اور حمزہ علی عباسی کی ادھکاری زبردست تھی دراما سیریل ڈائجسٹ رائٹر ڈائجسٹ رائٹر ہم ٹی وی کا ایک مشہور ڈراما سیریل ہے جس میں سبا کمر نے فریدہ کا کردار نبھایا جس کا کلمی نام رشکہ ہنا تھا ایک نفیس اور عدوی سوچ کی حامل لڑکی کو اس کے والدین نے دسویں فیل اس کے پھپو کے بیٹے شوکت سے بہا دیا تھا اس کردار کے حوالے سے گوہر رشید کا یہ کہنا تھا وہ کراچی کی مارکٹ میں اس کیریکٹر کو نبھانے کے لئے بہت گھومیں اس کے بعد طرح طرح کی رنگ برنگی کمیزیں ڈھونڈ کر لائے تاکہ وہ ایک چھیل چھویلے لڑکے کا کردار ادا کر سکیں جس پر لوگوں نے ان کے بہت زیادہ نفرت کی جو کہ بیوی کی کمائی پر عیش کرتا ہے ڈراما سیریل اے مشتے خاک اے مشتے خاک میں آپ سپر سپر اگریسیو ہیرو کو دیکھیں گے جو کہ ہیروین سے محبت تو دور کی بات اسے اپنی صد سمجھتا ہے اس کا محبت محبت نہیں بلکہ ایک جنون ہے اور اس جنون سے ہیروین بھی تنگ آ جاتی ہے لیکن وہ پھر بھی بہت زیادہ کوشش کر کے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بگڑا ہوا بیٹا سنبھالنے کا کام ماں کا ہوتا ہے نہ کہ بیوی کا اے مشتے خاک میں آپ فیروز خان کو دیکھیں گے جنہوں نے ایک کیریکٹر کیا ہے مستجاب کا جو کہ ایک ایتھسٹ قسم کا لڑکا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے دعا کو جس کا کیریکٹر سنہ جاوید کر رہی ہیں جو کہ ایک مذہبی قسم کی لڑکی ہے جس کا مذہب تعلیمات سے کافی لگاو ہے اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ لڑکیوں پر تشدد کرنا ایک عام سی بات ہے اور ڈراما میں ایسا ہی دکھا جاتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کی بھی بہت بڑی سزا بنتی ہے جو کہ بعد میں انسان کو ٹورچر کی صورت میں ملتی ہے اور وہ ٹورچر آتا ہے بیوی کے چھوڑ کر چلے جانے سے اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ فیزیکل وائلنس تو دور کی بات جب بیوی کے نظریات شہر سے میچ نہیں کرتے تو وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے اور یہی ایک سٹرانگ ہیڈڈ عورت ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے ڈراما سیریل محبت داک کی صورت محبت داک کی صورت میں آپ سید جبران کو ایک برے آدمی کے طور پر دیکھیں گے یہ نئی جگہ اور نئی لوگوں کے درمیان آکر بسنا اکثر لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے اور پھر بہت ساری معشرت اقتار کو بھی نبھانا پڑتا ہے اس ڈراما سیریل میں آپ ایک دردناک کہانی دیکھیں گے جس میں آپ کو مرکز کردار پر بہت زیادہ پیار آئے گا ڈرامے میں آپ ایک پیشنٹ ینگ لڑکی شجرت کو دیکھیں گے جو کہ اپنے باپ کو بہت ہی ایلی ایج میں کھو دیتی ہے اس کے بعد وہ اپنی ماں کو اپنے چچا کے گھر جانے پر مجبور کرتی ہے چچا کا بیٹا آفاق گرم دماغ والا ہے اور وہاں پر ان کے رہنے کے خلاف شدید احتجاج کرتا ہے شجرت یعنی کے ڈرامے کے ہیروین دیکھتی ہے کہ آفاق نے بچہ نہ ہونے پر اپنی بیوی سبا پر سپری کیا اور ظلم بھی کیا ڈراما سیریل درار درار ڈرامے میں سید جبران شہیر احمد کا کردار ادا کر رہے ہیں جو حقیقی زندگی میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں پر تعلیم کے دوران ہی انہیں ایکٹنگ کا شوق ہو گیا اس ڈراما سیریل میں ان کی ایکٹنگ بہت زبردست ہے ڈرامے میں شہیر ایک خوش اخلاق اور کامیاب بزنس مین ہے جو کہ ارہا نامی لڑکی سے محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے جب ارہا کی کزن سجل اسے ملتی ہے تو وہ اس کی طرف بھی اٹریکٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ اسے عشق ہو جاتا ہے کئی عورتوں کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیرز رکھنے والے مرد اپنے رشتوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے اور بیوی کو بھی گھاس نہیں ڈالتے لیکن ڈراما ترار میں ایک ایسا مرد دکھایا گیا جو ایک پرفیکٹ شوہر اور آئیڈیل داماد ہے زبردست بھائی ہے لیکن اس کے باوجود عورتوں سے ناجائز تعلقات بھی رکھتا ہے اتنا شاطر ہے کہ اس نے دنیا کے سامنے اپنا جو امیج بنا رکھا ہے وہ پرفیکشن کا ہے لیکن اس میں بہت ساری کمیاں خامیاں موجود ہیں ڈراما سیریل ڈر خدا سے ڈر خدا سے دراصل کام کرنے کے لئے گھر سے بھائی نکلے والی لڑکیوں کے بارے میں ایک نیگٹیف سوچ کی کہانی ہے اس ڈراما سیریل میں آپ ملیں گے عمران عباس کے کیریکٹر سے جس کی بیوی ایج میں اس سے بڑی ہے بیمار بھی ہے اسے لئے وہ کبھی تو اپنی کام والی معصی پر نظریں جماتا ہے تو کبھی آفس میں کام کرنے والی لڑکی آفرین پر جو کہ اس کے دفتر میں کام کرتی ہے مگر آفرین بہت زیادہ ڈیرنگ لڑکی ہے وہ کبھی بھی اسے اپنا آپ نہیں سومتی بلکہ اس کے قریب بھی نہیں آتی لیکن پھر جیسے جیسے دن گزرتے ہیں عمران عباس اسے بہت زیادہ حراس کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے خلاف آفس کی وہ معمولی سی آفرین بہت سخت آواز اٹھاتی ہے اور کیس بھی اپنے حق میں جیت لیتی ہے ڈراما سیریل اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے کہانی بھی کم و بیش ایسی ہی ہے یہاں پر آپ ایک بزنس مین جانے عالم سے ملے گے جو کہ پہلے تو پریشان حال ناجوان لڑکیوں کو روزگار فراہم کرتا ہے اس کے بعد ان کی مجبوریوں سے کھیلتا ہے جو خواتین اس کی کمپنی میں کام کرنے کے بعد ملازمت سے انکار کرتی ہیں تو انہیں بدنام کیا جاتا ہے اس کہانی کی مرکزی قیدار مریم ہے جو اس تاجر کا نشانہ بنتی ہے یہ لڑکی اس کے مطالبات پورے نہیں کرتی تو جانے عالم اسے کاروباری جالسازی کے الزام میں جیل کروا دیتا ہے مریم خود تو کسی نہ کسی طرح باہر نکل آتی ہے لیکن اسے جانے عالم کی کمپنی میں کام کرنے والی دیگر خواتین کی فکر لاحق ہو جاتی ہے یہ سچ ہے کہ مردوں کے معاشر میں خواتین کا ملازمت کرنا آسان نہیں ہوتا اسے اپنی عزت وقار اور ساکھ کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ مریم بیمار ذہن کے بزنسمن جانے عالم کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کر سکے گی یا نہیں ڈراما دیوانگی دیوانگی تو ایک ظالم مرد کی کہانی ہے کہانی محبت اور انتقام کے گرد گھومتی ہے دیوانگی کی کہانی غربت کا شکار لڑکی نگین اور دانشتے امور کے گرد گھومتی ہے جو نگین کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن پھر یہ شادی ریونج شادی میں بدل جاتی ہے اور وہ شادی والے دن ہی اس پر ایک الزام لگا کر اسے چھوڑ دیتا ہے ڈرامے میں ہبا بخاری کا کیریکٹر بہت ہی سٹرانگ تھا جبکہ اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے دانشتے امور کو ایک اگریسیو ہیرو کے روپ میں ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی کیسی تیری خودگرزی میں دانشتے امور یعنی کہ شمشیر اور مہک یعنی کہ دورے فشہ سلیم ایک ساتھ رول کرتے دکھائے دیتے ہیں دونوں ہی ہیں سوپر کیوٹ اور دانشتے امور یعنی کہ شمشیر کا تعلق ایک امیر گھرانے سے دکھائے گیا ایک ایسا امیر گھرانہ جو نہ صرف امیر ہے بلکہ بہت زیادہ پاوفل بھی ہے جبکہ شمشیر کا باپ بھی بہت غیرت مند ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ انٹرسٹنگ کیریکٹر کا مالک ہے آپ اس ڈراما میں دیکھیں یہ کہ شمشیر کا باپ اپنے ہی بیٹے پر اٹیک کرواتا ہے وہ اسے سبق سکھانا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس غریب لڑکی کی محبت چھوڑ کر واپس اس کے پاس آ جائے ایسے میں وہ اس پر کئی اٹیکس بھی کرواتا ہے لیکن لڑکی سارے اٹیکس کو سروائف کر جاتی ہے آخر میں گولی لڑکے کو لگ جاتی ہے اگرچہ یہ ایک سپوئلر ہے لیکن آپ ڈراما دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگے گا خاص کر شمشیر اور محک کی کیمسٹری چھوٹے سوٹے پیار والے سینز اور ایسا ایسا رومینس کے آئیڈیاز ملیں گے جو آپ کو کسی ڈراما میں دیکھنے کو نہیں ملے ہوں گے تو اگر آپ کی ہونے والی ہے شادی تو بھی آپ اس ڈراما کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں شادی کے بعد پیش آنے والی چھوٹی چھوٹی مشکلات اور بجٹ کو ہینڈل کرنے کی ٹپس بھی دی گئی ہیں دیکھئے گا ضرور اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگہا کیجئے گا ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ